پاکستان کے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آج برری فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں جو توسیع کا ماملہ تھا اور جو نوٹفیکشن تھا آج اسے معتل کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور اس سارے ماملے میں جتنے بھی فریقین ہیں جتنی بھی پارٹیز ہیں انہیں نوٹسز جاری کر دیے ہیں پیر کے روز جیوریسٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹفیکشن کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس کی سمات آج منگل کے روز کی گئی ہے یہ سارا معاملہ آخر کہاں سے شروع ہوا اور اس آرمی چیف کے جو نوٹفیکشن ہے جنرل سے معتل کیوں کیا گیا ہے اس سارے بیک گراؤنڈر میں اگر ہم جائیں تو حقائق کچھ یوں سامنے نکلنا شروع ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انتیس نومبر کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا ریٹائر ہو رہے ہیں انیس اگست کو لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ان کے وزیراعظم ہاؤس سے پی ایم آفیس سے ایک نوٹفیکشن جاری کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا جو ہیں اگلے تین سال کے لیے بھی پاکستان کے سپہ سالار کے طور پر ہی اپنی خدمات سر انجام دیں گے اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ علاقائی جو صورتحال ہے خطے کی جو صورتحال ہے اس میں ان کی پریزنس جو ہے وہ ضروری ہے اب طریقہ کار کیا ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا دیفنس منسٹری آف پاکستان جو ہے وہ نام سیلیکٹ کرتی ہے اور وہ بھیجواتی ہے وزیراعظم پاکستان کو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان وہ نام رکھتے ہیں کابینہ کے سامنے پھر کابینہ میں اس پر بحث مباحثہ ہوتا ہے اور اس میں سے جو نام سیلیکٹ کیا جاتا ہے وہ بھیجوائے جاتا ہے صدر پاکستان کے پاس اس پر پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ یہ صدر پاکستان کی سواب دید ہے کہ وہ اس نام کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیا اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اگر توسیع کا معاملہ ہے تو اس پر ان کا کیا ردی عمل آتا ہے یا نیا نوٹفیکشن ہے تو اس پر ان کی کیا مرضی ہے لیکن اس سارے معاملے میں زیادہ تر اختیارات جو تھے وہ ہم نے یہی دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان امران خان نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں آج جب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس خوصہ نے رمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے آرمی چیف کی توسیع کا نوٹفیکشن جو ہے جن کی منظوری یا جن کا جواب ہاں میں آیا ہے کہ یہ توسیع ہونی چاہیے جبکہ باقی جو چودہ ارکان ہیں وہ ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کا ووٹ موجود ہی نہیں ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کسرت رائے سے اپروف ہوا ہے یہ توسیع کا نوٹفیکشن یا اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے اس کیس کی آج ایک اور دلچسپ چیز دیکھنے کا ملی کہ اس کیس کے جو درخواست گزار تھے حنیف راہی وہ جب کیس شروع ہوا تو وہ موجود ہی نہیں تھے وہاں پر اور انہوں نے یہ استعداء کی کہ میں اس کیس کو آگے فالو ہی نہیں کرنا چاہتا